ہاں تو اب دیکھئے آج سے آپ کا چپٹر نمبر سکس شٹارٹ ہوگا تو اس کے لئے پہلے آپ کو ٹیسٹ بوک کے پیج نمبر تھرٹی نائن پہ آجائیے چپٹر کا نام ہے افدہ ویل گوشڈ رائی یعنی یدی کوئے سوک جاتے ہیں تو یہ الورٹ گورے کے دوارہ لکھا گیا ہے اور جو جلوائی میں پریورتن ہو رہا ہے جو لگاتار تاپمان میں بردی ہو رہی ہے تو اس گمبیرتہ کو انہوں نے محسوس کیا اور اس گمبیرتہ کو انہوں نے لوگوں کو بتایا انہوں نے لوگوں کو اس کے لئے جاگروپ کیا اب پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ الورٹ گورے بارن 1948 یہ 1948 میں پیدا ہوئے تھے بائیدہ 45th وائس پریسیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یہ 45th وائس پریسیڈنٹ تھے یونائٹیڈ اسٹیٹ امریکہ کے سرونگ انہوں نے 1993 سے لے کر 2001 تک کام کیا یہ ان ایک راجنیتہوں میں سے ایک ہیں to grasp the seriousness of climate change grasp کون مطلب ہوتا ہے سمجھانا جس نے سمجھایا ہو the seriousness گمبیرتہ کو کس کی گمبیرتہ کو of climate change تو یہ جلوائی کے پریورتن کی گمبیرتہ ہوتی ہے جس کو سمجھایا انہوں نے یہ ان راجنیتہوں میں سے ایک ہیں he called for a reduction in emission of condi oxide and other greenhouse gases he called for a reduction انہوں نے کمی کو بتایا in emission usherjan of condi oxide تو condi oxide کے usherjan کو انہوں نے بتایا and other greenhouse gases اور جو انہیں greenhouse gases ہوتی ہیں ان کو انہوں نے سمجھایا gore was awarded the 2007 ان کو دو ہزار ساتھ میں پروشکار دیا گیا پروشکار تھا noble peace prize which was shared by the intergovernmental panel جس کو share کیا گیا جس کی ساجہ داری کی گئی by the intergovernmental panel on climate change اور climate change کے اوپر جو intergovernmental panel تھا اس کو ان کے ساتھ share کیا گیا headed by راجندر کے پچوری اور اس کی جو عددشتہ کی گئی تھی وہ راجندر کے پچوری کے دورہ کی گئی تھی the award was given on 12 October 2007 یہ جو award تھا وہ 12 October 2007 کو دیا گیا تھا for their efforts اپنے پریاسوں کے لئے دیا گیا تھا to build up the disesaminate greater knowledge پرسارت کرنے کے لئے disesaminate کا مطلب پرسارت کرنے کے لئے greater knowledge ایک بڑا گیان about main made climate change main made جو آدمی کے دورہ بنایا گیا ہے جلوائی پریورتن تو اس گیان کو پرسارت کرنے کے لئے and to lay the foundations اور نیو ڈالنے کے لئے for the majors مابنے کے لئے that are needed to contract such changes that are needed جو آوشک ہوتے ہیں to contract پرتکریہ دینے کے لئے such changes سے ایسے پریورتنوں پر تو انہوں نے ان کا جو یوگدان ہے اس میں بہت زیادہ مہتوپونے اب اس chapter کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ آپ تھوڑی سی summary بھی لکھی ہوئی ہے دیکھیں اگر آپ کو کہیں کوئی لگے کہ یہ point میں یا یہ کوئی جو word meaning ہے وہ ہمیں problem دے رہا ہے تو آپ بڑی آسانی سے لکھ لیں اتنا تو آپ کو time ملتا ہی ہے پڑھانے کے بیچ میں کہ آپ اس meaning کو لکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ تھوڑے سے اس میں جو scientific words ہیں وہ زیادہ use کرے گئے ہیں اس لئے میرے خیال سے آپ لوگ اگر لکھیں گے تو آپ کا بھی تھوڑا سا جو word پاہ بر ہے وہ بڑھے گا اور اگر کہیں سے کوئی extract آیا آتا ہے تب آپ کو problem نہیں ہوگی تو جیسا کہ میں آپ کو سب کو بار بار ہر chapter سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ایک ایچ بی پینسل رکھئے اور جو بھی word آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کا meaning نہیں آتا تو آپ اسے لکھ لیجئے کیونکہ دیکھئے یہ chapter تھیں ان کے question answers آپ ابھی کر لیں گے کرنے کے بعد جیسے ہی آپ تھوڑی اگلی کلاس میں چلے جائیں گے تو یہ chapter آپ کے یہیں رہ جائیں گے اور اس کے جو question answers وہ بھی آپ کے یہیں رہ جائیں گے کیول اس کلاس سے آپ اگر آگے کی کلاس میں کچھ لے کر کے جائیں گے تو وہ ہوگی word power انگریجی میں اور وہ ہوگی grammar اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم 12 کلاس میں جیسے آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے کی کلاس سے جتنے سے بھی آپ آگے بڑھ کے آئے ہیں تو وہاں سے جو word power آنی ہے تو وہ آپ کی وہیں رہ جاتی ہے region کے آپ کو question کو رٹ لیتے ہیں اور جو grammar ہوتی ہے وہ تو اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ آپ دس نمبر کی تو آئی گی تو اس لیے ان چیزوں کا بسیس مہت ہوئے کہ جو چیز آپ کو آگے جانی ہے جو آپ کو upgrade کرنا ہے knowledge میں وہی چیزیں آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور انہی چیزوں پر آپ دھیان نہیں دیتے ہیں تو تھوڑا سا ان چیزوں پر بھی اگر آپ دھیان دیتے جائیں کہ اگر آپ کی word power بڑھ رہی ہے تو آپ اسی کو کوسس کریے کہ یہ کیول ایک لکھنے ماتر سے یہ آپ کو بہت انتر لگے گا اب دیکھیں اس میں ان کے دورہ کیا کہا گیا ہے جتنے بھی بڑے دھرمیں اب بڑے دھرم کے روپ میں آپ اندو دھرم مسلم دھرم عیسائی دھرم ان دھرموں کو مان سکتے ہیں اور دا ورڈ دنیا کے consider human body جو human body کو جس میں سنبلت کیا جاتا ہے to be made up of butter تو سب سے جو بڑے بڑے دھرم ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو human body ہوتی ہے اس میں سب سے یادہ جو مہت تو ہوتا ہے یا نہیں مانب کا جو سریر ہے وہ پانی سے بنا ہوتا ہے جتنے بھی بڑے دھرمیں یہ اس بات کو مانتے ہیں and earth اور مٹی سے بنا ہوتا ہے پانی سے اور مٹی سے یہ سریر بنتا ہے یہ سارے بڑے دھرم مانتے ہیں earth's major component is water اور پرچی کا بھی ایک بڑا جو حصہ ہے جو بڑا گھٹک ہے وہ پانی ہوتا ہے that is true یہ صحیح ہے یہ ستھ ہے of human beings true مانب جاتی کے لیے بھی یہی بات ستھتے ہیں without water بینا پانی کے any life of form جیبن کی کوئی بھی ابستہ that we know جسے ہم جانتے ہیں including human beings چاہے اس میں آپ مانب جاتی کو بھی سمبلت کرنے cannot exist اس کا کوئی اسٹھت تو نہیں ہو سکتا تو اس پرچی پہ اگر آپ کوئی بھی جیبت جاتی جانتے ہیں چاہے آپ اس میں مانب جاتی کو ہی سمبلت کریں پانی کے بینا اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی and to survive اور جینے کے لیے we need stress water سب سے بڑی بات ہے یہ کہ پرچی کے لگ بگ آپ مانکے چلتے ہیں کہ جو ایک تیائی جو بھوبا آگئے اس پہ پانی ہے لیکن یہ سب سے بڑی دکت ہے کہ ہمیں پانی کون سا چاہیے تو وہ وہ بتا رہے ہیں کہ and to survive اور جینے کے لیے we need fresh water کہ ہمیں جینے کے لیے تاجہ پانی سب سے زیادہ چاہیے in this excerpt the author identifies five major threats in this excerpt یعنی اس خند میں the author identifies جو اس کا لیکھا کہ وہ پہنچانتا ہے five major threats پانچ بڑے جو خطرے ہیں تو ان خطروں کے بارے میں بتاتا ہے to the global water system کہ یہ جو global water system ہے یعنی جو بیسوک پانی کا جو پنتر ہے تو اس کے لیے وہ پانچ بڑے خطرے بتاتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ redistribution of fresh water supplies redistribution یعنی پنے بترن کرنا جو fresh water ہوتا ہے اس fresh water کا پنے بترن کرنا یہ سب سے بڑی problem ہے جو سمدروں کا جو جل اسطر ہوتا ہے تو سمدروں کا جو جل اسطر ہے وہ بڑھ رہا ہے جس کے پرنام سروپ is the loss of نقصان ہو رہا ہے low laying coastal areas low laying نچلے اسطر والے جتنے بھی 30 پردیس ہیں ان کا wide speed deforestation اور ایک بسترت روپ سے جنگلوں کا جو حراس کیا جا رہا ہے جنگلوں کو جو کاٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد contamination of water resources contamination کا مطلب گندگی پھیلانا ہوتا ہے اس میں گندگی پھیلا دینا and the pressure of rapid population growth اور سب سے بڑا دواب ہے تیجی سے بڑھتی ہوئی جن سنگ جا اب جیسے جہاں تک میرا ماننا ہے جو آج کی گورنمنٹ ہے یا جو پہلے سے جو گورنمنٹ چلی آرہی ہیں اس چیز پر بڑی جوڑ ہونا چاہیے اور ایک بڑا تفان سا چل لائے کہ ہر گھر میں سوچ آرہی ہونا چاہیے لیکن یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ گڑڑے بنا رہے ہیں لیکن اس گڑڑے کا پانی جا رہا ہے ہم سب لوگ مجبور ہیں میں بھی اسی کا اپیو کرتا ہوں لیکن سب سے بڑی پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ آپ جو پانی باہر نکال رہے ہیں وہ پانی کہاں جا رہا ہے تو پرچی کا بھی بڑا فیلٹر سشٹم ہے کچھ سمیے کے بعد چلیئے آج نہیں تو آج سو دو سو سالوں کے بعد یہ آپ جو پردوشن ستی زیادہ پھیل آ رہے ہیں وہ دھیمے دھیمے کر کے ہم چیزیں اپیو کر رہے ہیں جو کیمیکل اس میں ملا رہے ہیں وہ سب نیچے جا رہا ہے اور اس کی بیئے سے آج ہم سب لوگوں کو جرورت پڑ رہی ہے کہ آرو آرو باٹر ہمارے لئے ایک مجبوری ہو گیا جب وہ پانی نکلتا ہے تب وہ ہمارے پینے یو کی ہوتا ہے لیکن یہ کچھ سمیہ کے بعد کیا ہوا کہ دھیمے دھیمے پتھوی کا جو فیلٹر سسٹم ہے وہ ویک ہوا تو نیچے کے پانی میں سے ٹی ڈی ایس زیادہ آنے لگا جو لوگوں کو نقصان ہونے جو مانو جاتی ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے پانی سے بنی ہوتی ہے اگر رفلی روپ سے ہم دیکھیں تو اتنی پرسطہ پانی کی اس پر ٹھیکی سطح پہ ہوتی ہے ہمارے جو اوتک ہوتے ہیں اور ہماری جو جھلیاں ہوتی ہیں ہمارا جو دماغ ہوتے 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 ہمارا پسینہ ہوتا 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 سب ریشپی سب ہوتا 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 نیچے آپ کو تعلقہ دی جائے گی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس میں ایفیسینٹ یوز اس میڈ آف دوز انگریڈینٹس ایویلیول آن دا سرفیس آب دا ارث جس میں ایفیسینٹ یوز یعنی جو پرواف سالی اپیوگ ہے اس میڈ آف دوز انگریڈینٹس اس میڈ ہے وہ ہوتا ہے بنا ہوتا ہے اف دوز انگریڈینٹس ان گھٹکوں کا ایفیلیول آن دا سرفیس آب دا آر جو پرطری ستے پر اپلا ہوتے ہیں وی آئی 23% یعنی جو ہماری سارنی ہے جو ہماری تالک آئے جس ہم لوگ بنے ہوتے ہوتے ہیں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ 23% کاربن یعنی ہم 23% کاربن ہوتے ہیں 2.56% نائٹروجن ہوتا ہے 1.4% کیلسیم ہوتا ہے 1.1% فاسفورس ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ماترہ میں 3 درجن انہی تطو بھی آپ کے ہوتے ہیں لیکن ان سب سے اوپر وی آر اوکسیجن 61% کہ ہم لوگوں کے اندر 61% اوکسیجن ہوتا ہے اور 10% ہائیڈروجن ہوتا ہے یہ دونوں جڑ کر کے فیوز ہو کر کے ساتھ ساتھ اندھا یونک مولیکولر کومبینیشن نون ایز وارٹر تو یہ پانی کا ایک آنڈوک سنجنہ ہمارے اندر بنتی ہے مولیکولر کا مطلب آنڈوک which makes up 70% of the human body اور اس سے مانو کے سریر کا 71% حصہ بنتا ہے سو when environmentalists ایز ایز اس لیے جب جو پریابرن بیٹتا تھے وہ دعویٰ کرتے ہیں that وی آر کہ ہم ہوتے ہیں آخر آخر کا پارٹ آب دا ارث کہ ہم پرچی کا حصہ ہوتے ہیں یہ کیول بھاسند دینے والی سجاوٹ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ کہ آگیا ہے کہ ہم پرچی کا 71% ہوتے ہیں تو یہ کیول بھاسند دینے کے لیے نہیں ہوتا ہمارا رکھ تو ہوتا ہے کہ یہ بھی رکھتا ہے رفلی دا سیم پرسنٹیج آف سولٹ کہ اس میں بھی سولٹ کی اتنی ہی پرتی ستہ ہوتی ہے جتنی کی ماس آگر میں پرسنٹیج تو جتنی وہاں ہوتی ہے اتنی ہمارے اندر ہوتی ہے جہاں سے کی پہلا جیون بکسٹ ہوا بکسٹ ہونا جمین پہ سیلف کنٹینڈ اسٹور آف وارٹر سیلف کنٹینڈ سیم مینیت اسٹور اسٹور کے روپ میں سنچت کے روپ میں سمدری جل کے روپ میں اور جس سے ہم پھر بھی جڑے رہتے ہیں راسائنک روپ سے اور جیوک روپ سے بائیلوجیکل تھوڑا سا آشر اس بات پہ ہوتا ہے پانی جو رکھتا اپنا آدھیات مہتو بھی رکھتا ہے پانی کا اپنا ایک آدھیات مہتو بھی ہوتا ہے ان موسٹ ریلیجنز جاتر دھرموں میں